نمشکار دوستو پریپ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے ٹارگٹ ایس پی آئی پی او کلرک ٹو تھاؤزن ایٹین کی ویڈیو کی سیریز میں آج ہم ریزننگ سیکشن سے پزل نمبر ففٹین آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس سے پہلے میں نے فورٹین پزل سال کری ہے سپیسیفکلی ایس پی آئی پی او اور کلرک ٹو تھاؤزن ایٹین کے لئے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پزل ایک ہارڈ لیول کا ہے میں اس کو ہارڈ لیول اس لئے کہنا چاہوں گا کہ پزل تو آپ سال کر لیں گے لیکن اس کو سال کرنے میں آپ کا کافی ٹائم چلا جائے گا تو اس لئے پزل لیول کے حساب سے ہارڈ نہیں ہے بٹ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس کے حساب سے یہ ہارڈ لیول کا پزل ہے تو آئیے پزل سال کرتے ہیں بٹ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ آپ نے ہمارا چینل پریپ انڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے آئے شروع کرتے ہیں تو کوشن آپ کے سامنے ہے جو کہتا ہے کہ ٹین پرسنز آر سٹنگ ان ٹویل سیٹ تو دس لوگ ہیں لیکن بارہ سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب کی ہے دو سیٹیں جو ہیں ویکنڈ جائیں گی کھالی جائیں گی ان ٹو پیرلل روز تو ٹین پرسنز ہے اور ٹو پیرلل روز میں ہے کنٹیننگ فائیف پیپل ایچ تو پانچ یہاں ہے پانچ یہاں ہے in such way that there is a equal distance between adjacent person تو ایسے کر کے پانچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو بیچ کا distance ہے پانچوں کا بیچ کا distance ہے باجو کے دو لوگوں کا وہ برابر ہے ان رو ون اے بی سی دی اے آر سیٹڈ تو اس کو ہم رو ون مان لیتے ہیں اور اس میں اے بی سی ڈ بیٹھے ہوئے ہیں and all of them are facing south اور یہ لوگ south کو face کر رہے ہیں تو یہ پانچوں کے پانچوں south کو face کر رہے ہیں and in row 2 اس کو ہم row 2 مان لیتے ہیں PQRST are sitting تو PQRST are sitting and all of them are facing north اور یہ سارے کے سارے north کو face کر رہے ہیں one seat is vacant in each row تو ایک seat ہے یہ vacant ہے کہاں پر ہے اس کی position ہمیں نہیں معلوم ہے ایک seat ہے وہ vacant ہے therefore in the given sitting arrangement each member seated in a row faces another member of the row تو اس طرح سے آپ دیکھئے اگر ایک south کو face کرے گا ایک north کو face کرے گا تو جو members ہیں ABCDE PQRST یہ آمنے سامنے ان کا face رہے گا all of them like a different color red, green, pink blue, purple white, black gray, violet and yellow تو یہ جو 10 لوگ ہیں یہ ہر ایک کو ایک الگ الگ color پسند ہے جو color یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور یہاں سے ہماری condition start ہوتی ہے تو آپ problem سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک sitting arrangement کا problem ہے جس میں دو parallel rows میں 6 position ہیں لیکن 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک row میں اس طرح سے دوسرے row میں 6 position ہیں اور 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو row 1 and row 2 میں ایک position vacant ہے لیکن کون position vacant ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے اور کون کہاں simplify کر سکیں تو conditions یہاں پر ہے اور میں نے کچھ blank space بنا دی تاکہ یہاں پر coded form لکھوں تو condition پر اس کو basic diagram بنا دوں کہ یہاں 2 row ہے یہاں پر A B C D E بیٹھے ہیں اور یہاں P Q R S T بیٹھے ہیں اور یہ row 1 ہے یہ row 2 تو S sits third to the right of R and likes blue color تو S ہے اب دیکھئے S یہاں ہے تو S ادھر ہے اور R کے right میں ہے یعنی R یہاں ہے اور S یہاں ہے تو R اس طرح سے ہو جائے گا اور اس position اوپر ہے face اوپر ہے تو right یہاں ہو جائے گا یعنی کی اس طرح سے third position میں S بیٹھا ہے اور S کو blue color پسند ہے ٹھیک ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ یہ sum میں آیا ہوگا کہ آپ دیکھئے R جو ہے اس کی face جو ہے اوپر کے طرف ہے تو R کا right یہاں پہ ہوا ادھر right ہوا R کے right میں S ہے یہ پوزیشن میں ہے 1 2 3 پوزیشن میں S ہے اور اس کو blue color پسند ہے تو blue color یہاں لگتی ہے ٹھیک ہے دوسرا لیتے ہم only two people sit between queue and vacant seat so queue ایسے ہے دو position دو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ اس کی vacant ہے یا پھر vacant ادھر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بیچ میں دو position ہے اور queue بیٹھا ہوا ہے third ہے queue does not like purple and pink color so queue does not like purple and pink e is not the immediate neighbor of c e or c immediate neighbor مطلب ساتھ میں نہیں بیٹھے ہیں بی likes yellow color بی کو yellow color پسند ہے the one who likes pink color faces the one who likes gray color pink color کے opposite gray بیٹھا ہوا ہے یا gray اوپر بھی ہو سکتا ہے ہمیں idea نہیں ہے ابھی pink اس کے نیچے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے the one who likes pink color sits opposite to the one who sits third right of the one who sits opposite to s تو یہ تھوڑھا لمبا condition ہے اس کو دھیان ساتھ آتا ہوں کہ pink color اس کو پسند ہے وہ opposite بیٹھا ہے اس کے جو third to the right of one who sits opposite to s یعنی s k opposite جو بیٹھا ہے اس کے third to the right جو ہے اس کے opposite pink بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیلے دیلے solve کرتے ہیں کہ الٹا چلتے ہیں who sits opposite to s s n n n آئے گا اور اس opposite یہاں پر ہے third to the right of the one یعنی اس کا face یہاں رہے گا جو opposite opposite یہاں پہ pink ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہوگی s opposite جو بیٹھا یہاں اس کے third to the right یہ ہے اس کے opposite pink ہے اگلا condition لیتے ہیں c is not immediate neighbor of d یعنی c and d ساتھ میں نہیں بیٹھے ہیں t who likes neither purple or white does not face vacant seat so t جو ہے purple or white پسند نہیں کرتا ہے اور vacant seat opposite نہیں بیٹھا ہے اب دیکھیں t نیچے رہے گا t آ گیا اور opposite vacant seat کے نہیں ٹھیک ہے یہ ایک condition یہ دوسری condition ninth لے لیتے ہیں neither s nor r sit at extreme ends s and r extreme ends میں نہیں بیٹھے ہیں اوکی extreme ends آپ اس کو کچھ short form اجاد کریے تاکہ اس کو فڑھا فڑھ لکھ سکھے میں آپ پورا complete لکھ بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کو سمجھ انا ہے d faces r d اوپر ہوتا ہے row 1 मे اور r اس کے سامنے ہے so d faces r آگے یہاں لگ دیتے ہیں condition 10 vacant seats are not opposite to each other vacant seats vacant vacant है وہ opposite نہیں ہے 11 لے لیتے ہیں 2 2 persons sit between C and B C and B کے بیچ میں 2 لوگ بیٹھے ہیں یا پھر اس طرح سے B بھی بیٹھ سکتا ہے اور C یہاں ہو سکتا ہے who sits third to the right of the one who likes black color so B third to the right of black so B اوپر ہے تو black بھی یہ ہوگا اور black کا right مطلب اس سائیڈ ہوگا تو black یہاں ہوگا اور اس کے third to the right 1 2 3 B بیٹھ ہے the one who likes violet color faces the one who likes blue color یعنی violet or blue آمنے سامنے ہے یعنی blue اور violet بھی یہاں ہو سکتا ہمیں idea نہیں ہے the person who likes red color and clicker are adjacent to each other red and gray ساتھ میں ہے red and gray ساتھ میں ہے یعنی پہلے ہو سکتا ہے red بعد میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے vacant seats of row 1 is not an immediate neighbor of D so vacant seat of row 1 یعنی vacant and D جو ہے vacant seat and D ساتھ میں نہیں ہے Q sits at one of the extreme ends Q جو ہے کسی extreme end میں ہے ٹھیک ہے ہمیں نہیں معلوم ہے دیکھتے ہیں کہا آتا ہے Q R does not like red and gray color R red and gray نہیں پسند ہے اور last condition ہے vacant seat of row 1 does not face S and also does not sit at any of the extreme ends so S कе opposite جو ہے یہاں پہ یہ vacant seat نہیں ہے and vacant seat extreme end میں نہیں ہے vacant seat vacant of row 1 یہ extreme end نہیں ہے تو negation یہاں پہ لگا ہو ہے ٹھیک اس طرح سے ہم نے جو condition سے coded form short form میں لگ دیا ہے آئیے اب ہم short form سے problem کو solve کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے سارے conditions یہاں پہ لگ دی ہے اور اس conditions کے مدد سے ہم اس puzzle کو solve کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک diagram بنائیتے ہیں جس row 1 میں A,B,C,D,E ہے جو south کو face کر رہے ہیں اور row 2 میں P,Q,R,S,T ہے جو north کو face کر رہے ہیں اور اب ہم یہاں پر row 1 میں 6 position بنائیتے ہیں ایسے row 2 میں 6 position بنائیتے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 تو ہم condition 1 دیکھتے ہیں R اور S یہاں پہ دیئے ہیں بٹ کہاں ہوگا idea نہیں ہے second condition میں Q اور vacant کے بیچ دو position ہے idea نہیں کہاں ہوگا Q purple pink کہاں ہو پتہ نہیں EC 7 میں نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے تو اس طرح سے ہم B yellow S اور یہاں پر pink C اور d یہاں idea نہیں ہے تو condition 9 میں یہاں پر جاتے ہم کہ S اور R extreme end میں نہیں ہے S اور R row 2 میں آئیں گے تو S اور R extreme end میں نہیں ہے یعنی S اور R یہاں پر نہیں آئیں گے OK اور R کے سامنے d ہے یہ بعد میں solve کرتے ہیں vacants ہے وہ opposite نہیں ہے c b کہاں idea نہیں ہے black blue تو یہاں condition 5 میں آتے کہ Q ہے extreme end میں ہے Q extreme end یعنی یہاں پہ Q ہو سکتا ہے اور Q یہاں پہ ہو سکتا ہے extreme end میں اور یہاں پہ vacant row 1 کا ہے وہ extreme end میں نہیں ہے یعنی vacant یہاں پہ نہیں ہے اور vacant یہاں پہ نہیں ہے row 1 میں extreme end پہ نہیں ہے تو اس کو tick کر دیتے ہم نے solve کیا ہے اب condition 1 میں آتے ہے s blue ہے اور left side میں r ہے s r یہاں پہ نہیں ہے s r یہاں پہ نہیں ہے تو s کو یہاں آنا پڑے گا تب ہی اس کے دو position چھوڑ کے r آ پائے گا اور یہ blue ہے ٹھیک ہے condition 1 یہاں پہ ہم نے solve کر دیا اس کے بعد دیکھئے blue یہاں مل گیا ہمیں تو condition 12 میں blue کے opposite violet ہے تو یہاں پہ violet ہو جائے گا تو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کیونکہ violet اوپر ہے blue نیچے ہے اس کے بعد دیکھئے condition 6 میں s یہاں دیا ہے s یہاں ہمارے پاس ہے s k opposite اور 1 2 3 position چھوڑ کے r ہے اور یہاں پر pink دیا گیا ہے تو r جو ہے pink ہو جائے گا یعنی condition 6 ہو گیا ہے اس کے اوپر دیکھئے pink اور grey opposite ہے pink یہاں ہے grey opposite اس کے ہو جائے گا یہ نہیں ہو گا یہ ہو جائے گا condition 9 d یہاں ہو جائے گا اور d کے ساتھ میں vacant نہیں ہے condition 14 میں ہم جاتے ہیں d اور vacant ساتھ میں نہیں ہے تو یہاں پہ بھی vacant نہیں رہے گا اور یہ place ہماری vacant رہے گی تو یہ ہم نے position جان لیا ہے یہ والی position ہماری vacant رہے گی خالی رہے گی تو ہم condition 11 میں جاتے ہیں جس میں black یہاں پہ 2 place چھوڑ کے b ہے so black یہاں بناتے ہیں تو 2 place چھوڑ کے b یہاں آجائے گا اور یہاں black ہم بنانے سکتے کیونکہ یہاں vacant ہے تو black کو یہ آنا پڑے گا اور 2 place چھوڑ کے 1 2 اور b کو 2 place ہے so b 2 place چھوڑ کے c یہاں نہیں آ پائے گا تو b 2 place چھوڑ کے c یہاں آجائے گا اور b اگر ہم condition 5 میں جائیں b کو yellow color پسند ہے so b یہاں پہ yellow ہو جائے گا 13 میں آئیں تو red اور grey 7 ہے تو red اور grey 7 مطلب ہو گیا ہے condition 10 میں دیکھ آپ vacant ہے وہ opposite نہیں ہے تو ہم نے پہلا vacant ہے یہ find out کیا ہے row 1 میں تو اس کے opposite جو ہے یہ vacant نہیں رہے گا so condition 10 بھی ہم نے ڈال دیا ہے یہ condition 16 r red اور grey پسند نہیں کرتا ہے یہ redundant ہے اس کی ضرورت نہیں نہیں ہے کیونکہ r already pink آ گیا ہے condition 2 میں ہم جاتے ہیں q اور vacant کے بیچ دو position ہے اگر q یہ بناتے ہیں تو 2 % چھوڑ کے 1 2 vacant یہاں آئے گا لیکن vacant یہاں نہیں ہے q کو یہاں آنا پڑے گا اور 2 position چھوڑ کے vacant آ جائے گا q q یہاں آ جائے گا اور 2 place چھوڑ کے 1 2 یہاں پہ vacant آ جائے گا تو یہ ہم نے row 2 vacant position find out کر لئے q یہاں دیا purple pink نہیں ہے q یہاں purple اور pink نہیں ہے ادھر دیا گیا e اور c ساتھ میں نہیں c یہاں ہے تو e یہاں پہ نہیں آئے گا c اور d بھی ساتھ میں نہیں ہے c یہاں ہے تو d بھی نہیں آئے گا اب یہ condition ہم لیتے ہیں t k opposite vacant نہیں ہے مال لی t ہم یہاں بناتے ہیں تو opposite vacant آتا ہے تو یہاں پہ t نہیں آئے t یہاں نہیں آسکتا کیونکہ یہاں پہ vacancy ہے vacant ہے place so t کو یہاں نہ پڑے گا اور اس opposite vacant نہیں ہے t purple and white پسند نہیں کرتا t purple and white so آپ دیکھئے t purple یہاں نہیں ہے purple یہاں پہ نہیں ہے purple یہاں پہ آجائے گا یہ place یہاں پہ خالی ہے اور white یہاں نہیں ہے تو white کیوں پہ white آجائے گا اور یہاں پہ جو بچا ہوا color ہے green وہ یہاں آجائے گا اور یہ جو position ہے p یہاں پہ بچا ہوا تھا یہ p یہاں پہ آجائے گا تو اس طرح سے row two sol ہو گیا ہے اب row one میں کیا بچائے دیکھئے آپ تو یہاں بچا وہ position e یہاں پہ آجائے گا اور a جو بچا ہوا ہے وہ یہاں آجائے گا تو friends اس طرح سے پورا problem sol ہو گیا ہے problem آسان نہیں اس کو step by step کریں تو نہیں ہے لیکن only یہ time consuming ہے تو آجائے ہم questions کی طرف چلتے ہیں جس میں 5 questions ہیں اس کو one by one solve کرتے آجائے question number one لیتے who sits second to the right of the one who faces vacant seat of row two so row two یہاں ہے اس کی vacant seat یہاں ہے اور faces vacant seat یعنی اس کا face یہاں ہے جو b ہے b کا face یہاں ہے تو اس کا right side یہاں ہوا second to the right مطلب one اور two second to the right ہوا e so e ہے جو second to the right b کے جو face کر رہا ہے vacant of row two so e ہمارا answer correct ہے یعنی option number d correct ہے okay آئیے question two لیتے which of the following color does t like t کہاں ہے t یہاں ہے اور اس کا جو color ہے وہ green ہے so green ہے یہاں پر option number b میں so green correct ہے آئے question 3 لیتے e is related to vacant seat of row 1 e یہاں ہے اور vacant seat ہے ان کا یہاں پہ in the same way as t is related to p t یہاں ہے اور p یہاں ہے following the same pattern vacant seat of row which is the following یعنی جو vacant seat اور یہ جو ہیں ان کے بیچ میں two places ہیں one and two اس جیزر سے green اور purple کے بیچ میں two places ہیں یہ one and two اب پوچھ رہا ہے کہ جو vacant seat ہے row two کا یعنی یہ vacant seat row two کا وہ کس سے relate کر رہا ہے تو ایس تو یہاں کوئی ہے نہیں اس طرح سے ہمیں اس side جانا پڑے گا اور one two چھوڑ کے یہ تو two place چھوڑ کے یہاں پہ q آتا ہے یعنی کہ اس cancer آئے q option number a correct ہے question number four who sits diagonally opposite to the one who likes white color white ڈھون دھون دھون پر opposite یعنی اس کا diagonal بنا لیجئے آپ diagonally opposite یہ e بیٹھا ہے یعنی option number d correct ہے آئیے question five which of the following is true regarding p p kahan ہے p یہاں پر ہے اس کے جو p کے relation میں کیا true ہے وہ دیکھ p sits second to the right of t t یہاں ہے اور right ان کا یہاں ہوا تو one two جو کی vacant ہے so p second to the right نہیں ہے یہ p third ہے actually تو یہ option غلط ہے p is not immediate neighbor of s p k neighbor s ہے بالکل ہے to immediate neighbor یہاں پہ دیا گیا not یعنی یہ غلط ہے p sits third to the left of r r یہاں ہے اور left ان تو یہ بھی غلط ہے p sits at one of the extreme ends of the line جو p ہے extreme end میں q and t so یہ option بھی غلط ہے جو بچا ہوا e ہے وہ ہی صحیح ہونا چاہیے پڑ check کر لیتے p faces vacant of row 1 so p جو face کر رہا ہے یہ vacant seat کو face کر رہا رو 1 کا یعنی یہ جو e ہے وہ صحیح ہے اوکی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی friends آشا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ اس puzzle کو solve کریے اور دیکھئے آپ کتنے time میں solve کرتے ہیں اور آپ کو اس طرح کے examples کی بھی practice کرنی چاہیے کیونکہ exam میں کیسے questions آ جائے کچھ پتہ نہیں اور آپ کو اس طرح لند question بھی solve کرنا پڑ جائے کیونکہ جو باقی questions ہیں وہ difficult آ سکتے ہیں تو آپ کو اس طرح questions بھی solve کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ لند questions hard questions کی بھی practice کرتے رہی آپ hard questions کی practice کریں گے تو simple questions آپ automatically آ جائیں گے تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے again request کہ آپ چینل پر پر سبسکرائب کر لیجیے اور جو notification bell icon اس وکلک کر لیجیے تاکہ جو میں سبسکر